بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ یہ کیفیت نہ لائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ جس کسی کے پاس اپنے سرف ڈیفنس کے لئے کوئی ہتھیار ہے تو وہ ضرور رکھ لے کیونکہ وہ دن دور نہیں ہے اللہ تعالیٰ میری بات کو پورا نہ کرے لیکن وہ دن دور نہیں ہے جب یہ غریب بھوکے لوگ آپ کے گاڑیوں پر حملہ کریں گے آج تو ترسیوی نگاہوں سے آپ کو دیکھ رہے تھے کہ آپ رکھیں اور کوئی نہ کوئی امداد دے لیکن وہ دن دور نہیں ہے جب آپ کی گاڑی کیوں پر وہ حملہ کریں گے اور آپ کو نکھا لیں گے اور آپ کے پاس جو کچھ ہوگا وہ لے لیں گے مجھے حیرانگی ہوئی کہ اتنے بڑی خاندان جو تھرو اوٹ پاکستان لگاری فیملیز ہے اس کے آپ چیف ہیں آپ اگر رویں گے جمال خان لگاری صاحب تو آپ روتے ہوئے لوگوں کو کیسے سنبھالیں گے جن کی توقعات آپ سے بابستہ ہے کہ آپ روتے ہوئے خواتین و برد کے سر پر ہاتھ رکھیں اور آپ ایک سپوت بن کر ایک جرت من آپ کے والے صاحب سردار فاروق خان لگاری صاحب کا ایک بہت بڑا کردار ہے جس کے گران قدر خدمات ہے پیپل پارٹی میں ایک نمائی شخصیت تھی پاکستان کیا تھرو اوٹ ورڈ سردار فاروق خان ایک ٹھوس اور بڑے جرت مند انسان تھے عالی تعلیم رافتہ تھے کبھی ہم نے ان کو ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھا سردار جمال خان آپ بچے نہیں رہے کہ آپ رویں گے تو آپ کو کون سردفائی کرے گا آپ کو کون فیڈر دے گا آپ کو کون وہ چھنکنیں سرائکی میں کہتے ہیں وہ لے کر دیں گے کہ آپ چھپ کریں گے آپ اتنی بڑی فیملی کے چیف ہیں آپ رو رہے ہیں آج کل کے حالات پر کرونا پر آپ ایک لہعمل تیار کریں بھٹو صاحب کی سٹائل پر آپ دیکھیں کتنے سال گدر گئے بھٹو صاحب کو فوت ہوئے کتنے سال گدر ہیں اس کو فوت ہوئے آج بھی زلفکار علی بھٹو صاحب کا ایک نام ہے اس کی ایک یعنی ایک ویژن تھا آج اس کے ویژن پر دیکھیں اس کے گھر گھر اس کی سالگرہ منائی جاتی ہے آج اپنا سردار فاروق احمد خان لگاری کا کوئی نام نہیں لیتا وہ کیوں نہیں لیتے آپ کی یہ کہلی ہے کہ آپ جیسے فرداند بیٹھ کے روئے تو وہ کیا اپنے والدین اپنے خاندان کے لیے یعنی وہ کریں گے ان کے گران قدر خدمات کے روشنی میں کوئی برسیاں منائیں گے کوئی ان کے اپنے دوستوں کو سنبھالیں گے اس کے ویژن پر چلیں گے سردار صاحب ہمارا آپ سے مشورہ ہے آپ محسوس نہ کریں ہم آپ کے بہتی قریب رہے ہیں ہمارا کوئی تھوڑا بہت تعلق چوٹی سے بھی ہے کسی حوالے سے آپ پتہ کر لیں ہمارا ایک بہترین مشورہ ہے آپ کو آپ مہربانی کر کے خود نہ روئے روتے ہوئے لوگوں کو آپ ہاتھ سنبھالیں ان کو ہاتھ پکڑ کر چلیں چھوٹا سا ایریا آپ کا چوٹی اس میں کرونو ویرس اس میں مہرمزان ہے اس میں غریب گرابہ ہے آپ ان کو دردر جائیں ان کو جا کر ان کو اپنے در پہ بلائیں ان کی مدد کریں ان کو حوصلہ آپ جائی کریں آپ خود رو رہے ہیں مجھے حیرانگی ہوئی ہے آپ ہم سے عمر میں چھوٹے ہیں ملت پارٹی بنائی تھی سردار فاروق آمد خان لگاری صاحب نے ہم ان کے دائیں بائیں ہوتے تھے اپنا عوائز خان لگاری صاحب یہاں سے ہم بھاول نگر تک گئے ان کے ساتھ مونی شاہ کے ہاں کتنی جگہ گئے کتنی دنیا نے ان کو ویلکم کیا کتنے انہوں نے اپنا مقام پیدا کیا سردار شہب آپ اتنے خاندان کے چیف بن کر صدر پاکستان سابق صدر پاکستان کے بیٹے ہو کر آپ رو رہے ہیں حیرانگی ہے ہماری طرف سے آپ کو ازادی طور ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہیں ہمارا ایک فیملی بیک گرونڈ ہے اگر آپ کمزور ہو چکے ہیں آپ اگر رو رہے ہیں تو ہم آپ کو حوصلہ دیتے ہیں ہم اپنی فیملی اپنا قبیلہ آپ کے دائم بائیں کھڑے کریں گے اگر آپ کو رونے کی وہ آکر پہنچی ہے وہ سٹیج پہنچے تو آپ مہربانی کریں آپ نے اندر چینج لائے ہیں سردار صاحب آپ ایک صدر پاکستان کے بیٹے ہیں اور اس دریاغذی خان میں کوئی علاقہ نہیں ہے جسے چوٹی کہتے ہیں آپ چوٹی کے سیاستدان ہو کر چوٹی کے سیاستدان ہو کر آپ روتے ہیں حیرانگی ہے سردار عویز خان سے اور ان کے رفاقہ سے ہماری روکویسٹ ہے کہ آپ ان کو حوصلہ افضائی ان کی کریں اور ان کو بجائے رونے کے کوئی فیڈر کی کوئی کھلانوں کی جرد پڑے ان میں جرد پیدا کریں کہ یہ لوگوں کے دس سے بازو بنیں حوصلہ افضائی کریں یا چوٹی میں ان کے کتنے رفاقہ ہیں ان کے والدین کے دوست ہیں ہماری آپ سے یہی روکویسٹ ہے سردار صاحب مہربانی کریں مہربانی کریں مہربانی کریں اپنے آپ پر رحم کریں آپ اتنے بڑے آدمی ہو کر اتنے بڑے سیاستدان ہو کر اتنے بڑے منسٹرز سردار عویز خان کے بھائی ہو کر اپنے چیف ہو کر آپ پر ہو رہے ہیں ہم آپ کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کے گھر پر آنے کے لیے تیار ہیں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں مہربانی کر کے اپنے اندر چینج لائے ہمارے ان باتوں پر غصہ نہ کریں یہ ہم آپ کے فیدے کی بات کر رہے ہیں آپ میں جرت کرنے اس کی بڑھانے کی بات کر رہے ہیں ایک فیملی جو دیرہ غزی خانے رون میں ہے چاروں طرف ہم ہیں ہم آپ کے دفاع کے لیے ہم آپ کے اس پر چلنے کے لیے اشاروں پر چلنے کے لیے تیار ہیں آپ ذرا حوصلہ تو کریں ماشاءاللہ آپ بڑے اس کے ہیں بیٹے ہم اجازت چاہتے ہیں آپ سے سردار شہبان محسوس نہ کریں لگاری فیملی جتنی بھی ہے آپ کے دیکھیں رہنگیار خانے آپ دیکھیں نادر اکمل شاہب کو آپ دیکھیں فضل الہی صاحب کو کتنے بڑے بڑے فگر ہیں آپ کے پاس کتنے کتنے بڑے وہ ہیں آپ پھر ان کے چیف ہیں سردار شہب محسوس نہ کریں میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ آپ مائن نہ کریں ویسے تو ہم اکثر کہتے ہیں حق بعد پہ کٹتی ہے تو کٹلیں دو زبانے حق بعد پہ کٹتی ہے تو کٹنے دو زبانے جی لیں گے میرے یار باندازی دگر بھی اللہ یافعہ سردار صاحب